بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ سورہ کوثر کے معقل کو حاضر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ معقلات کو حاضر کر کے جو ہے اپنے جائز کام کروانا چاہتے ہیں جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب آپ درست پانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آج میں آپ کو سورہ کوثر کے معقل کو حاضر کرنے کا مکمل سرل اور آسان طریقہ بتانی والا ہوں چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائے کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت سارے حضراتوں کی یہ فاہش رہتی ہے کہ وہ سورہ کوثر کے معقل کو جو ہے اپنے تابدار کر لیں اپنا غلام بنا لیں بہرحال میں اس چیز کے آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ غلام بنائیں ہاں دوستی کے لیے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے مگر یاد رہے کہ شرط یہی ہے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے استاد سے اجازت لینا ضرور ہو چاہیے بہرحال چلیئے سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد پھر عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور اس کی ترقیب کیا رہے گی عمل بہت ہی آسان سمپل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فریہاں پر آپ اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے فسلی لغب بکا ونحر یاد الجلالی والاکرام فریہاں پر پڑھنا ہے آپ نے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ ہے سورت کوثر جو ہے بس صرف اتنی ہے مگر آپ نے ہر آیت کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کے ان اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ضروری ہے جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا دوارہ پڑھ کر سنا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا سا آپ نے عمل پڑھنا ہے اب عمل کا طریقہ یہ رہے گا کہ نوچندی جمعرات چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں اسی نوچندی جمعرات سے جو ہے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے عمل کا جو ٹیم رہے گا تو وہ رہے گا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ٹک اس کے بعد میں جو ہے جب آپ باوضور جسم لباس کے پاک و صاف ہونا آپ کا ضروری ہے غصل کرنا ضروری ہے پہلے دن ڈیلی اگر غصل کر لے تو بہت اچھی بات آپ نے وقت اور جگہ کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے پہلے جس جگہ بیٹھ کر کے آپ نے پہلے دن عمل پڑھا ہے ڈیلی اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے عمل پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بیٹھنے سے پہلے درود ابراہیمی اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر یہ عمل ون سفٹی تھی یعنی ایک سو ترے پن مرتبہ پڑھنا ہے پھر لاشت میں آپ نے جو ہے اتنی ہی مرتبہ چتنی مرتبہ شروع میں اتنی مرتبہ آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد یہ عمل کو عمل کر لینے کا یاد رہے کہ عمل کرنے سے پہلے کسی سے بھی آپ نے ذکر نہیں کرنا ہے حسار آپ نے ضرور کرنا ہے حسار کے لیے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود شریف پڑھنے سے پہلے پھر گیارہ مرتبہ آیت القرصی پھر لاشت میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی ارد ارد حسار کر لینے کا ہے پھر یہ عمل پڑھنا شروع کرنے کا ہے جو قیم طرقہ میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ العزیز کچھ دینوں کے اندر آپ کو شکلیں نظر آنے لگیں گی اور بعد میں جو ہے موت کے لحاظر ہوگا اس سے شرط معاہدہ کر لیں کہ کس طریقے سے آپ حاظر ہوں گے یاد رہے کہ غلام بنانے کی کوشش نہ کریں بس کلکے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں کیونکہ دوست دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور غلام اپنے حقہ کی جان لے لیتا ہے بس اتنا فرق غلامی میں اور دوستی میں ہوتا ہے تو غلام نہ بنائیں دوست بنائیں تاکہ دوستی دوست دوست کے کام میں زیادہ آتے ہیں غلام اتنے کام میں نیتے ہیں غلام وہی کام کرتے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اور دوست وہ بھی کام کرتے ہیں جن کو حکم نہیں دیا جاتا وہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بہرحال یہ عمل سورے کوثر کے معاقل کو حاضر کرنے کے لیے لا جواب خاص پاورفل مجرب عمل ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کامتہ ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریبار کیے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ